اسلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو انڈیکیٹر ہیں اور ان کو ہم نے ایک ہی سوفٹر کے اوپر دونوں اٹ ای ٹائم اس ٹائم چال رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے اپریٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری ایک فلور میل تھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے بلندوم لینی ہے اور آگے سے آٹا جو ہے ان کو پیس کے آگے دینا ہے تو ایک ہی سوفٹر ہمیں چاہیے جس کے اندر اٹ ای ٹائم یہ دونوں کام ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ سوفٹر تیار کیا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور اس کے ساتھ مبی کی بات ہے اس میں ہمیں سکینر بھی لگایا ہے ٹھیک ہے کہ کس کسٹمر کا یہ مال ہے کس کسٹمر سے ہم دندوم لے رہے ہیں اور کس کسٹمر کو ہم دے رہے ہیں تو یہ سمپل آپ نے ایک ہی سکین کرنا ہے اس سکین کے تھوہ جو ہے اس کا کسٹمر کا بارکورٹ سکین ہو جائے گا اور یہ آٹاو یہ سیل ہو جائے گا اس کے اندر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں ابھی آپ لوگوں کو اس میں بتاتا نہیں جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک مکمل دیکھتے رہے ہیں دیکھ ستے ہیں کہ یہ سکیل اس ٹائم ویڈ شو کر رہا ہے اور یہاں پہ 1.49 دیکھیں جو وزن بھی یہاں پہ ہے وہ سیم وزن بھی وزن دے رہا ہے جیسے جیسے یہاں پہ ایک جو ہے ہمارا گندم کے لیے ہے کہ گندم نے آنا ہے اور ایک نے ان کرنا ہے مال اور ایک نے آؤٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا کہتے ہیں فیمپل سادہ سوفٹیئر ہے اور اس میں ریپورٹنگ کی اپشن بھی بہت زیادہ ہے اس میں فرص کریں کہ سٹوک ان کے اندر ہم نے کیش پرچیف کرنی ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ کیش پرچیف ہے کریڈٹ پرچیف ہے کیش فیل ہے اور کریڈٹ فیل ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر یہاں پہ ہم نے فرص کریں کہ کیش کے اندر ہم پرچیف کرنا جاتے ہیں ہم نے فیمپل یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یعنی بارکوڈ ہیں ٹھیک ہے یہ بارکوڈ ہیں یہ ہمارا کمپنی کا نام ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فیمپل بارکوڈ ہیں جو کہ یہ ایک پارٹی جو ہے نا ہم نے اس کے اندر سیف کی ہوئی ہے کیئر انٹرنیشنل کے نام پہ اور ایک پارٹی جو ہے ہم نے سیف کی ہوئی ہے یہاں پہ ادنان نیو کے نام سے تو یہ ہمارا سیمپل یعنی بارکوڈ ہے جیسے ہی میں سکین کروں گا تو یہاں پہ کسٹمر کا نام جو ہے وہ آٹو آ جائے گا جیسے ہی میں اس کو سکین کروں گا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا اب اگر میں فرض کریں کہ یہ والا میرا بارکوڈ دوسرا ہے بارکوڈ یہ ہمارا بارکوڈ ہے اس کا ادنان نیو ہے جیسے ہی میں کروں گا یہ ادنان نیو کے نام سے یہ آ گیا ہے تو اب اگر فرض کریں میں یہاں سے دوسرا بارکوڈ سکین کرتا ہوں یہاں پہ میں ادنان کیئر انٹرنیشنل والا یہ دوبارہ سکین کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہ سکین کیا تو یہ کیئر انٹرنیشنل یہاں پہ آ گیا ہے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کسٹمر کے پاس جو ویلیو لکھی ہوئی مختلف ویلیو ہوتی تھی کسٹمر کے پاس تو وہاں پر کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ آتا تھا کہ کسٹمر جو مال لے کے آتا تھا وہ اکثر مینویل کے اندر جو ہے آپریٹر غلط یعنی لکھ دیتے تھے کہ یہ کسٹمر کا مال ہے تو ان کو بہت زیادہ مسئلہ اس طریقے سے آتا تھا تو یہاں پہ جو کسٹمر ہے وہ سمپل ایک سکین کے اوپر یہ بارکوڈ کسٹمر کو ہم دے دیں گے اس طریقے سے بارکوڈ ہم نے کسٹمر کو دے دینا ہے وہ کسٹمر اپنا بارکوڈ لے کے آئے گا سمپل اس کو ہم نے سکین کرنا ہے اور ان کا مال یہاں پہ آٹو سیو ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے کتنی کارٹ یعنی کتنا یعنی ہم نے ان کا یعنی کارٹ ہے کہ یعنی اتنے مال کے اوپر اتنی گندوں کے اوپر اتنی کارٹ ہے اس کی 2kg کی ڈیڈیکشن ہے یا 1kg کی ڈیڈیکشن ہے جو بھی ہوگی اس نے یہ ڈیڈیکشن کو کارٹ کے یہاں پر اپنا مال لکھ دے جیسے کہ ویڈ سکیل کے اوپر میں ورون تھوڑا سا بھیادہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ٹیئر کر کے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر ورون تھوڑا سا زیادہ رکھ دیا ہے تو یہاں پہ جیسے 6.97 ویڈ ہے تو یہاں پہ بھی 6.97 ویڈ شو ہو رہا ہے تو اب میں نے سیمپل یہاں پہ پلیٹ سوم 1 کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ آٹو جو ہے یہاں سے اٹھا لے گا یہاں پہ یہ آٹو اس نے اٹھا لیا ہے اب میں یہاں دیڈیکشن کتنے kg کی میں کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے ڈیڈیکشن جائے پہ سارف کریں 1 kg کی کرنا چاہتا ہوں تو یہ اتنی یہ ڈیڈیکشن ہو گئی ہے یہ کسٹمر کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی ٹھیک ہے نا تو اس کے یعنی ٹوٹل کتنے پیسے بنے ہیں یہ وہ بھی آ جائے گا اگر میں یہاں سے کیچ فیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں سیمپل کیچ فیل کے اوپر بھی یہ میں لکھ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میں پارٹی جو ہے یہاں سے میں فلیکٹ کر لیتا ہوں کہ کسٹمر کو ہی لے کے آئی ہے کیش کے اندر کیش اور پرچیس دونوں ہیں تو یہاں پہ ویڈ سے اس نے فلور بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل جتنی بھی ہوگی اس کی اماؤنٹ یہاں پہ اس کی بن جائے گی اور تو اس طریقے سے یہ جو پورا پوشن ہیں یہ پوشن ہمارا ان کا ہے جو سٹاک ان آرہا ہے اور یہ پوشن ہمارا ہم آؤٹ ہم دے رہے ہیں کسٹمر کو تو اس طریقے سے ہم یہاں سے اگر ہم نے ان دے پلیٹ فرم 1 کو فلیٹ کر لیں گے یعنی F5 کے تروں بھی کر سکتے ہیں اور یہ پلیٹ فرم 2 جو ہے یہ ہمارا آؤٹ کے لئے تو اگر ہم نے جو بھی چیو ہم نے سیف کر لیں گے تو اگر ہم نے ان کی ریپورٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیمپل ریپورٹ کے اندر ہمارے سٹاک جو ہے پورے دن کا سٹاک ہے وہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک گندوم ہم نے آگے دے دی ہے کتنا ہم نے آٹا لیا کتنی گندوم دے دی ہے اور ٹوٹل ہمارے کتنے پیسے بنے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہم نے کسٹمر جو ہے دنان جو ہے اس سے ہم نے کتنی لی ہے کیئر انٹرنیشنل اس سے ہم نے کتنی لی ہے جو بھی کسٹمر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ تو یہاں پہ ایک ریپورٹ کی بہت ساری اپشنز ہیں یہاں پر اگر ہم نے کیا کہتے ہیں کسٹمر کا الیڈجسٹ چک کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا اے ایس ٹوک این یعنی ہمارے پاس کتنی ہیں ایک آکاؤنٹ ایک آکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے کیش بک ہے یعنی یہ بہت ساری اس میں ریپورٹ کی ہمارے پاس یہ اپشن یہاں پر مل جائیں گے تو اصل کہیں